ایک گریب لڑکے کو اپنے کالج میں پڑھنے والی ایک امیر لڑکی سے پیار ہو گیا تھا ایک دن اس نے اپنے دل کی بات اس لڑکی کو بتانے کا فیصلہ کیا اور لڑکی کے پاس پہنچا اسے پتہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کو پیسوں کا بہت گھمنڈ ہے اور گریبوں کو وہ نیچی نگاہ سے دیکھتی ہے اس نے جب اس سے پیار کا اظہار کیا تو وہ اسے نیچہ دکھا کر بولی میری لپشٹک کھریدنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے چلے ہو پیار کرنے میں تم جیسے فٹیچر سے پیار نہیں کر سکتی لڑکے کو بہت بورا لگا وہ چپ چاپ واپس چلا گیا کالج ختم ہو گیا سب اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے دس سال بعد اچانک ایک شاپنگ مال میں لڑکی اس لڑکے سے ٹکرا گئی اور اسے کالج کی بات یاد آ گئی وہ پھر لڑکے کو نیچہ دکھاتے ہوئے بولی ارے تم تو وہی ہو جس نے کالج میں مجھے پروپوس کیا تھا کیا کر رہے ہو آج کل خیر جو بھی کر رہے ہو میں تمہیں بتا دوں کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میرے ہزبینٹ ایک بہت بڑی کمپنی میں مینیجر ہیں مہینے کے پانچ لاکھ کماتے ہیں ویسے تمہاری سیلری کتنی ہے پندرہ ہزار بھی کماتے ہو یا نہیں لڑکا خاموش رہا وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اتنے سال بعد بھی وہ لڑکی نہیں بدلی تب ہی لڑکی کا پتی وہاں آ گیا لڑکی اپنے پتی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جن کے بارے میں میں تمہیں بتا رہی تھی پھر وہاں اپنے پتی سے بولی ڈیئر یہ ہیں اس کا پتی اسے ٹوک کر بولا میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں یہ اس کمپنی کے مالک ہیں کئی بزنس ہیں ان کے اور یہ جو شاپنگ مال ہے نا یہ بھی ان کا ہے لڑکی کا مو کھلا کھلا رہ گیا اس کے پتی نے پوچھا تم کیسے جانتی ہو سر کو ہم ایک ہی کالج میں تھے لڑکی دھیرے سے بولی ارے تب تو تم اس گھمنڈی لڑکی کو ضرور جانتی ہوگی جس نے سر کی غریبی کے قارن ان کا پیار ٹھکرا دیا تھا اور بہت بے عزت کیا تھا سر نے اسی دن ٹھان لیا تھا کہ زندگی میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کرنا ہے آج وہ لڑکی سر کو دیکھے گی تو ضرور پچھتائے گی لڑکی شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی لڑکا مسکرہ رہا تھا لڑکی نے اپنے شبدوں سے اسے نیچا دکھانا چاہا تھا مگر وہ اپنی محنت سے اتنا اونچا اٹھ گیا تھا کہ اب لڑکی خاموش ہو چکی تھی سیکھ دوستوں جب سفلتا شور مچاتی ہے تو وہ ساری آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں جو اب تک نشتر بند کر آپ کو چوبا کرتی تھی اگر میرے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور کمیٹ ضرور کیجئے دھنیوات